بھائی سمجھ میں آرہی ہے بات پھر وہ شادی بیا کی ٹینشن بولو نا یار نہیں ہو کیونکہ بی بی بنو گے تو شوہر کی حقوق ہے شوہر بنو گے تو بی بی کے حقوق گل فرینڈ بہتری نہ اس کے حقوق جب تک ٹائم پاس ہو رہا ہے اچھا نہیں لگ رہا دو منٹ میں چھوڑو پتلی گلی سے بھائی دوسرا بوائی فرینڈ مل گیا تو پرانے والے کا کیا کرنا ہے کوئی ڈاکومنٹ تھوڑی ہیں ہیں کوئی ڈاکومنٹ تھوڑی ہیں کوئی ساس ہو سا تھوڑی ہیں کوئی سالی بہنو ہی کوئی ہے ہی نہیں سیٹ اپ ہی نہیں ہے بوائی فرینڈ ہے یہ کوئی رشتہ ایسا ہے کہ کوئی اس کا ڈاکومنٹ تو بنتے نہیں ہے کیا خیال ہے انڈیا بھی نہیں بناتا بھائی تیری گل فرینڈ ہے تو چھوڑ نہیں سکتا جب چھوڑ کے پتلی گلی سے نگل جاؤ تو شادی بیا کی ٹینشن کس کو دے دو یہ ہمیں دے دو مجھے لوگ کہتے ہیں چار چار شادیاں کر کے ایاشی کر رہے ہیں میں کہتا ہوں آپ بھی کر لو کیا خیال ہے ایاشی اگر ہے تو آپ بھی کر لو بھائی ایاشی کا دنیا میں کس کو شوق نہیں ہوتا جتنے ایاش لوگ نظر آئیں گے شادیوں سے اتنا وہی سابق سے سابق کی مثال دیکھ لیں ایک کے انتقال کے بعد دوبارہ انہوں نے یہ ہماقت کیا خیال ہے بھولو بھائی نہیں کبھی نہیں کرتے شادی کیونکہ ایک ساس آج کل ٹینشن کے لیے چار ساسیں کوئی ایفورٹ کرے گا ایک سالہ سالہ کیا ہوتا ہے جو ہمیشہ ٹیڑی آنکھوں سے چار قسم کے سالے چار سالے نہیں چار قسم کے ہول سیل کے حساب سے سالے سوسر کتنے تو یہ یاشی ہے اور آپ کی آدھی سے زیادہ تنخواہ کون کھاتا ہے بیوی نوے فیصد کھاتی ہے وہ اکثر شریف لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو نئی بیویوں پر خرچ کرتے ان کی بات نوے فیصد سے زیادہ تنخواہ کون استعمال کرتا ہے گھر کا کرایا گیس بجلے بل وہ دب چار ہوں گی تو آپ خود تھوڑے دنوں میں کہاں چلے جاؤگے بولو بھائی وہیں چلے جاؤگے جب آپ تھوڑی دیر پہلے مانے کسی کو بھیجا تو اسی وجہ سے لوگ اس کام کے لیے تیار ان کو موٹیویٹ کرنا پڑ رہا ہے شراب پینے کے لیے موٹیویشنل اس پیگر کی ضرورت نہیں ہوتی شراب سے بچانے کے لیے ہوتی ہے نکاح پہ لانے کے لیے موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے نکاح سے روکنے کے لیے موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں تو مزہ آیا یاشی ہے تو جن لوگوں کا آخرت کا ایمان نہیں ہے نظریہ نہیں ہے تو میرے بھائی وہ شراب بھی پییں گے وہ زینہ بھی کریں گے وہ شادی بھی نہیں کریں گے کریں گے بھی تو بہت دیر سے بہت دیر سے کریں گے تو ایک کریں گے اور پھر بچے بھی کتنے ایک یا دو سے زیادہ پدلی گلی سے نکلو تبھی طلاقوں کا ریشو بھی غیر مسلموں میں گولو بھائی ریشو میں یہ نہیں کہہ رہا مسلمانوں میں طلاقیں نہیں ہوتی ان میں ریشو نسبتاً کم ہے مسلمان میں برداشت کرنے کا ریشو زیادہ ہے گوروں میں تو بالکل بھی نہیں ہے برداشت کا ریشو کہتے ہیں نا اتنے برداشت کرتے ہیں نہیں کرتے وہ وہ تو دو منٹ میں فارغ کرتے ہیں تو تو پھر تو میرے بھائی جب آخرت سے لنک نہیں کرو گے نا پاس کو تو پھر جتنی عیاشی کرو کم ہے انسان کو انسان کا بچہ حقیقی معنو میں انسان کا بچہ بنانے کے لیے قرآن کی یہ آیت پر ایمان لانا پڑے گا کہ تمہیں پیدا اللہ نے امتحان اگزیمنیشن ہال میں عیاشی میں کوئی ٹائمز آیا نہیں کرتا پیپر کی تیاری میں ٹائم لگاتا ہے وہ اگر آپ آخرت کے تصور کو نہیں مانتے تو پھر دنیا کو ایگزیمنیشن ہال نہیں مانتے آپ جب نہیں مانتے تو پھر جو مردی کرو بھائی پھر تو کچھ بھی نہیں ہے تو اسلام نے بتایا کہ یہ دنیا کیا ہے دارال انتحان یہاں بوڑے ماں باپ کو اول ہاؤس تو دور کی بات گھر میں رکھنا پڑے گا ان کی خدمت کرنی پڑے گی اور وہ اگر چھڑے پن کی وجہ سے دانٹیں تو اوف کرنے کی اجازت نہیں ہے عزت کے ساتھ ان کی خدمت کرنی ہے خدمت تو نرس بھی کر لیتی ہے بوڑوں کی اس طرح سے نہیں کرنی کہ تنخواہ مل رہی ہے اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرنی ہے سمجھا پا رہا ہوں میں اپنی بات بعض لوگ اس پہ ایک اشکال کرتے ہیں بھائی کہ جس ماضی کا فیوچر سے لنک نہیں ہوتا ٹھیک ہے جب ہم مریں گے جو موٹیویشنل سپیکر کہتے ہیں جب ہم مریں گے تو ہمیں ایک ضمیر تو مطمئن ہوگا تھوڑا سا تو انسان کا اچھے کام کر کے ضمیر بہرحال مطمئن ہوتا ہے چاہے اس کو عجر نہ بھی ملے تو ہم آخرت پر اگر سے ایمان نہیں رکھتے لیکن جب مرنے لگیں گے تو آتما تو خوش ہوگی نا کہ آخیال ہے بھائی آتما کیا ہوگی خوش ہوگی ضمیر خوش ہوگا کیونکہ اچھا کام کرنے سے یہ انسان کی فطرت ہے تو یہ اتنی تھوڑی سی خوشی ہے نا ضمیر کی کہ اس تھوڑی سی خوشی کے لیے کوئی پچاس سال قربانی دینے کے لیے تیار بولو بھائی یہ کوئی ایسی خوشی نہیں ہے کہ اس خوشی کی بیس پر ایک سال کے لیے آپ پیدل تبلیغی جماعت میں اپنا خرچہ اپنی جان اپنے مال کے ساتھ نکل جائیں اور ایک سال بوڑوں کی جماعت کو کیا کریں برداشت کریں یہ پانچ منٹ ضمیر کو خوش کرنے کے لیے ایسا زیادہ زیادہ ہی ہوگا کٹکہ چھوڑ دے گا شراب تھوڑی کم کر لے گا تھوڑا کہہ گا یار تھوڑا اتنا نہ پی ہوگا دماغ پہ چڑھ جائے تھوڑا انسان اس سے زیادہ بولتے کیوں نہیں بھائی کچھ بھی نہیں اور رب کی عبادت پہ آ جائے اللہ کو اللہ ماننے لگے یہ تو سوالی پیدا نہیں ہوتا رمضان کے گرمیوں میں روزے رکھنا شروع کر دے ایسا نہیں ہوتا سمجھ رہے ہو کیا نہیں سمجھ رہے تو اس لیے یہ جو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو اس کا مطلب کیا ہے کہ آخرت کی تیاری میں لگا دو پیسہ بھی اگر کما رہے ہو تو نیت آخرت ہونی چاہیے دنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تاجر جو ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے قیامت میں پیغمبروں کے ساتھ ہوگا اگر تجارت کی ترغیب نہ ہوتی پیسہ کمانے کی ترغیب نہ ہوتی تو اللہ کے نبی ایماندار تاجر کو پیغمبروں سے نہ ملاتے نبی نے فرمایا وہ شخص جو اس لیے مال کماتا ہے تجارت کرتا ہے اور مال کماتا ہے تاکہ لوگوں سے مستغنی رہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے محتاج بنو مخلوق کے محتاج اس نیت سے کہ میں کھلانے والا بنو کھانے والا نہ بنو رشداروں پہ خرش کروں اپنی بھی صحت اچھی ہوگی رشداروں پہ بھی خرش کروں گا اس نیت سے جو کماتا ہے تو اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت قرار دیا ہے بہت مشکل ہے ڈاکٹر بنتا ہے اس نیت سے کہ میں انسانیت کو موت کے موں میں جانے سے کیا کروں گا بچاؤں گا تو قرآن نے کیا کہا جس نے ایک انسان کی جان بچائی سواب کے لحاظ سے کیسے جیسے تمام انسانوں کی کتنا مقدس شعبہ ہے اگر نیت اچھی ہو کتنا مقدس شعبہ ہے پھر بڑھاپے میں اگر یہ ڈاکٹری اس کے کام نہیں آئی ہسپتالواروں نے نکال دیا کوئی پریشانی نہیں اس کو پتا ہے میرا ماضی اتنا اچھا گزرا ہے کہ بڑھاپے میں بدلہ نہیں مل رہا مگر انقریب بدلہ بولے بھائی اگزیمنیشن ہال ہے یہاں سے باہر جائیں گے تو بدلہ تب ہی ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا بڑھاپے میں بہت خوش رہتے تھے جیسے جیسے موت کا وقت قریب تھا نا خوشی ان کی کیا ہوتی تھی برد کیونکہ ان کا ماضی بہت اچھا تھا بڑھاپے کے ایام اتنے اچھے حضرت فرماتے ہیں میں نے جوانی روتے ہوئے گزاری ہے کیسے گزاری ہے روتے ہوئے کیوں اپنی کتاہیوں کی طرف توجہ زیادہ کرتے تھے اپنی خوبیوں کی طرف توجہ نہیں فرماتے ہیں جب میں عمر میری بڑھ گئی پھر میں نے اللہ سے کا دعا مانگی اللہ میں نے زندگی روتے میں گزار دی ہے اب تو کیا کر مجھے ہسنے والی زندگی دے اب میری کیفیت کو کیا کر دے چینج کر دے پھر فرماتے تھے کہ بڑھاپے میں امید کو غالب رکھنا چاہیے کیونکہ بڑھاپے میں عمل کی طاقت ختم خوف اس لیے ہونا کہ عمل کرے عمل کی طاقت ختم اور خوف کی وجہ سے آساب کیا ہوتے ہیں اور کمزور اور عمل اور فرمایا ہے بڑھاپے میں امید کو غالب رکھو امید کو کیا ہوگا اچھا ہوگا جوانی میں کس کو غالب رکھو خوف کو کیونکہ طاقت ہے آسابی قوت بھی ہے اور گناہ کا خطرہ بھی جوانی میں زیادہ ہے بڑھاپے میں کم تو بڑھاپے میں اتنا خوش رہتے تھے اور فرماتے تھے بس ابھی ہم اس مسافر خانے سے جانے والے ہیں اور فرماتے تھے انقریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام سے ملاقات بولو بھائی ہونے والی جن بڑے بڑے ہمارے اسلامی شاعر گزنے ہیں مولانا رومی سے بڑے متاثر تھے جب ان کا شعر پڑھتے تھے کہتے تھے جانے کے بعد مولانا رومی سے ضرور ملوں گا میں ٹھیک ہے نا بولوں گا یہ شعر آپ نے بڑھا ہی خاندانی کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں یہ شعر آپ نے کیا کہا تھا بڑھا ہی خاندانی تو فیوچر سے جس کا لنک ہوگا میرے بھائی اس میں تو آپ کو کچھ بنو گے نہیں ہوگا تو یہ سب ہوائی باتیں ہیں تب ہی ان کی بچاروں کی زندگیوں کا حال دیکھو ترقی ہے دنیاوی کامیابی نہیں ہے اس دنیاوی ترقی کو یہ کیا سمجھ رہے ہیں کامیابی فیرون اسی غلطی کا شکار ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے تمہارے پر پیسہ نہیں ہے ہا دھیل انہارو تجریب انتہتی اور میرے محلات کے نیچے سے نہرے گزرتی ہیں ترقی میرے پاس ہے تمہارے پاس ترقی نہیں ہے تو اسی کو قرآن نے بتایا کہ ترقی کو کامیابی ما سمجھو تمہارا فیرون کا لائف اسٹائل کیا تھا غلط موسیٰ علیہ السلام بس کچھ بھی نہیں تھا مگر لائف اسٹائل کیا تھا صحیح سمجھ رہے ہو صحیح راستے پر تھے اور وہ غلط راستے پر اس کی ترقی اس کو تباہ کر گئی اور اگر فیرون غرق نہ بھی ہوتا پانی میں تو بھی تو مر شکا ہوتا نا تو کہاں گئی وہ جب مر گئے تو ختم اس ساری ترقی انسان کی موت کے وقت ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرح زمین بوس ہو جاتی ہے اگر ان کو پتا ہوتا ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہو جائے گا تو بناتے اتنا بڑا بالکل ایسے انسان اس باڈی پر محنت کرتے کرتے بل آخر یہ باڈی کیا ہو جاتی ہے ختم یہ انجام ہے تو اس باڈی پر محنت کرو آخرت کے لیے پیسہ کماؤ آخرت کے لیے ایڈوکیشن حاصل کرو آخرت کے لیے پھر انشاءاللہ خوشی بھی ہوگی ضمیر بھی مطمئن ہوگا اور جیسے جیسے موت قریب آئے گی سکون اور اتمنان بولو بھائی بڑھتا چلے